شکشا منتری مدن دلاور شکشا مدن دلاور نے کہی ہے سکولوں سے غائب رہنے والے شکشکوں پر کارروائی ہوگی بالا جی بھیرو جی اور نماز پڑھنے کے نام پر غائب ہونے والوں پر ایکشن ہوگا شکشا مدن دلاور راجستان پاٹھے پستک مندل کے سوانے جہنتی سمہاروں میں انہوں نے یہ بیان دیا سورے نمسکار پر شکشا منتری مدن دلاور کا بڑا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے سورے نمسکار کا ویروت کرنے والوں کو چیتاونی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویروت کرنے والوں کو کہوں گا کال کوٹریوں میں گھس جاؤ زندگی میں کبھی سورے کا پرکاش مت لینا آگے کہتے ہیں مدن دلاور کہ سکولوں سے غائب رہنے والے شکشکوں پر کارروائی ہوگی بالا جی بھیرو جی اور نماز پڑھنے کے نام پر غائب ہونے والوں پر ایکشن ہوگا شکشا ویبھاگ جلد ہی اس سمبن میں آدیش نکالے گا راجستان پاٹھے پستک بندل کے سورے جہنتی سمہاروں میں انہوں نے یہ بیان دیا اپنا ویٹھیلے نہیں چھوڑے گا چھوڑنا ہے تو پورے دین چیز کو چھپی لے گا مزار منا بھی پوڑا پاٹھ کرنا تو آپ گھر بھی کرے گئی میں کوئی پوڑا پاٹھ کا اروڈی نہیں ہو ایک پک پوڑا پاٹھ کا سنگ ہوتا ہے اس پوڑا پاٹھ کا اپنے آراد نہ کیجئے جو بھی آپ کی پوڑا پاٹھتی ہے اس کے آرادہ ساتھ کا کتاب جائیے لیکن اب بیٹھاوی کے سنگے میں کٹو دی کر کے آپ جا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا اس لئے اس سمندھ میں بہت ہی دھجالی سپیٹا کے آدھے چاہیے راجستان ہائی کورٹ نے سورے نمسکار کے خلاف ڈالی گئی یاچکا کو خارج کر دیا ہے حالانکہ مسلم سنگٹنوں کو ایک مارچ کو ایک بار پھر نئے سرے سے یاچکا دائر کرنے کی صلاح دی ہے اور ایسے میں یہ تو صاف ہو گیا ہے کہ کل آنے والے کل یعنی گروہار کو پردیش کے سبھی سکولوں میں ساموہک طور پر سورے نمسکار ہوگا سورے نمسکار پر تقرار کے بیچ مسلم سنگٹنوں کی یاچکا خارج سورے نمسکار کے فیصلے کو دیت ہی چنوٹی سرکار کے آدیش پر روک سے ہائی کورٹ کا انکار راجستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے ساتھ یہ ساپ ہو گیا کہ پردیش کے سبھی سکولوں میں ساموہک طور پر سورے نمسکار ہوگا جسے آنے والے دنوں میں سکولوں میں انیوارے کرنے پر بھی سرکار بیچار کرنے ہی ہے راجستان ہائی کورٹ نے سورے نمسکار کے پردیش سرکار کی فیصلے کی فیصلے کی خلا دو یاچکایں ڈالی تھی جس میں ایک تھی راجستان مسلم فورم تو دوسری AIMIM کی طرف سے تھی انہوں نے فائنلی کیا فیصلہ کرنا ہے کیونکہ یہ ایشو دوہزار پندرہ کے اندر بھی سرکار کی طرف سے لیا گیا تھا اور دوہزار پندرہ کے اندر عظمت رسول فاؤنڈیشن کے طرف سے ریٹ فائل کی گئی تھی آج ہماری ریٹ پیٹیشن راجستان مسلم فورم کی طرف سے تھی عرنبل کورٹ نے آج منٹیلیٹیوں پر کہا کہ راجستان مسلم فورم ریجسٹر سوسائیٹی نہیں ہے اس لیے آپ کی ریٹ کیسے منٹیلیبل ہے اس پر آپ ہمیں لو دکھائیے اور یہ کہتے ہوئے آگے کی ایک ہفتے بات کی تاریخ یہ پارٹیکل ٹوئنٹی فائل کا رائیلیشن ہے یا نہیں ہے کوٹ نے آج اپنے فنڈیمنٹر لائٹس پر بات نہ کر کے اس کے یہ منٹیلیبل ہے یا نہیں ہے اس پر بات کیے اور جیسے کی دوہزار پندرہ میں عظمت رسول کی ایک یاچی کا لگی ہوئی تھی دوہزار پندرہ میں جو پیٹیشن داخل اس پر ڈی بی نے جو جزمنٹ دیا تھا ہم نے سبھی ہندو دھرم کی مذہبی کتابوں سے اور جو سوری نمشکار کے تعلق سے جتنا بھی فلوسفی ہے جتنے رائٹرز نے جو کچھ لکھا ہے ریشیز ڈونیز نے اور جتنے سکولرز نے ہم نے یہ سٹیبلش کیا تھا کہ سوری نمشکار جزے کمپلیٹ سن ورشپ اور اسلام کے اندر اڈول ورشپ اور فالس ورشپ کو سب سے بڑا شرک کہا ہے اور سب سے بڑا گناہ کا ہے مسلم فورم کی مٹنگ کریں گے اور اس میں آگے کا جو بھی ملصوبہ بنے گا جو بھی اس کی تیاری کرنی ہے ہم وہ اس لئے میں آگے بڑھیں گے کہیں نے کہیں جو بہشکار والا معاملہ ہے وہ جاری رہے گا وہ تو ہے یہ وہ تو تیشدہ بات ہے اور یہ تو بات بلکل واضح ہو گئی ہے کہ یہ تو پوجا پدتی کا ایک پارٹ ہے سرکار چاہے کچھ بھی کہے وہ کہے کہ یہ یوگا ہے اور یہ پھرکریہ ہے فلان پھرکریہ ہے لیکن یہ تو ایک دھارم سے جڑی ہوئی پوجا پدتی کا ایک پارٹ ہے مسلم سنگٹن ایک مارچ کو ایک بار پھر پوری تیاری کے ساتھ کوٹ جانے کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف یاچکہ خارج کرنے کی وجہ سنگٹنوں کا ریجسٹرڈ نہ ہو نہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ نیاموں کے مطابق ہائی کوٹ میں کوئی بھی سنگٹن تبھی یاچکہ دائر کر سکتا ہے جب وہ ریجسٹرڈ ہو یا پھر ویقتی کا دروپ سے یاچکہ دائر کر رہا ہو حالانکہ اس بیچ سورے نمسکار کا ویروت کرنے والے سنگٹنوں نے اصاف کر دیا ہے کہ پندرہ فروری کو وہ سورے نمسکار کا بہشکار جاری رکھیں گے سرکاری اسکول ہو یا پرائیویٹ اسکول ہو تمام لوگوں کو پابند نہیں کیا جا سکتا تو سورے نمسکار کھلا ہوا شرک ہے ہم اس کے خلاف جو بیداری بھی لوگوں میں لارے ہیں اور بھی کوٹ میں بھی پوری تیاری کے ساتھ میں ایک تاریخ دی گئی ہے اس میں بھی ہم اپنی بات کہیں گے مسلم سنگٹنوں کی سورے نمسکار کے فیصلے پر روک کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں ایسے میں سرکار پوری شددت کے ساتھ اسے کامیاب کرانے میں جھٹی ہوئی ہے ایسے میں اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں سورے نمسکار پر تقرار جاری رہے گی یا پھر کوئی سمادھان نکلے گا اور وہی سورے نمسکار کے سرکاری آدیش کے معاملے میں ہائی کورٹ سے راحت نہیں ملنے پر مسلم سنگٹنوں نے پریس وارتہ کر کہا سال دوہزار پندرہ میں عدالت کی اور سے اس ایچھی گروپ سے اس معاملے کا فیصلہ اب بھی برقرار ہے ایسے میں سورے نمسکار کے لیے کسی کو بادھیں نہیں کیا جا سکتا ہے ہم نے ابھیباوکوں سے کہا ہے ہم سکھشکوں سے کہتے ہیں اور چھاتروں سے کہتے ہیں کہ وہ سورے نمسکار کی کسی بھی آئیوجین میں وہ حصہ نہ لے وہ آئیوجین ہوگا ہم بھی جان رہے کہ سرکار کا عادیش ہے اور کورٹ میں سنوائی دو ہفتے لکھی لٹل گئی ہے وہ آئیوجین ہوگا ہم ایک ایشورباد میں یقین رکھنے والے تمام لوگوں سے اسپیشلی مسلم اجڈنٹ سے اور ٹیچر سے یہ آوان کرتے ہیں کہ یہ آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے یہ سن ورشپ ہے یہ فالس ورشپ ہے ایکورڈنٹو قرآن اس میں پارٹسیپیشن نہ کریں دوہزار پندرہ کا جو ہائی کورٹ کے ججمنٹ ہے اس کی لائٹ کے اندر ہر آدمی اپنا فیسلہ لے اس کے اندر دوہزار پندرہ کے اندر سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا اور اس فیسلے کو ابھی تک اوور آؤٹ نہیں کیا یہا ہے کسی بھی کورٹ کے دوارہ تو دوہزار پندرہ کا وہ فیسلہ پورے سماج پہ پورا جستان کے اندر لگوڑ تو دوہزار پندرہ کی لائٹ کے اندر پڑھتے ایک ویکتی اور ادھر بھرتپور میں دھرم پریورتن کا گورک دھنڈا بڑے سطر پر چل رہا ہے اس کا ثبوت ہے چکسانہ تھانہ علاقے کے گاؤں پیپلا میں ملا ایک نیا معاملہ اب تک کی جان جو ہی ہے اس میں خلاصہ ہو چکا ہے کہ قریب دس ہزار لوگوں کا دھرم پریورتن ہو چکا ہے پور میں دھرمانترن کا بڑا گینگ ایکٹیو پیپلا گاؤں میں دھرم پریورتن کا خلاصہ تین سال سے جاری ہے دھرم پریورتن کا کھیل اب تک دس ہزار لوگوں کے دھرم پریورتن کا خلاصہ بھرت پور دھرمانترن گینگ کس طریقے سے پیر پسار چکا ہے یہ آکڑے اس کے گواہ ہے ایک فروری کو ایک نیچی ہوتیل میں چل رہے دھرمانترن کے ماملے میں ابھی جانچ پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ چکسانہ علاقے کے گاؤں پیپلا میں دھرم پریورتن کا نیا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں اجائے نام کے ایک شخص کے گھر دھرم پریورتن کا گورک گھنڈا چل رہا تھا آروپ ہے کہ تین لوگوں کو دھرم پریورتن کے سرٹیفیکیٹ دیے بھی جا چکے تھے لیکن اس بیچ جیسے ہی لوگوں کو دھرمانترن گینگ کی جانکاری ملی سب کے سب اس گھر کی طرف دوڑ پڑے ماملے کا خلاصہ وش ہندو پریشت کے زلہ دھکش نے موقع پر پہنچ کر کیا جہاں سے پیسو کے حساب کتاب اور کئی سارے سرٹیفیکیٹس بھی برامت ہوئے ہیں یہ وہی سرٹیفیکیٹ ہیں جنہیں موقع سے برامت کیا گیا ہے جانکاری کے مطابق دھرم پریورتن کے لیے دلال کو تس ہزار روپے دیے جاتے تھے حالانکہ پولیس پورے ماملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے لیکن اگر آپ پورانے ماملوں پر غور کریں تو گیارہ فروری کو ایک نیچی ہوتیل میں دھرم پریورتن کے خلاصے کے بعد ماملہ سرکھی میں آیا ہے اب تک کلاسہ ہو چکا ہے کہ دس ہزار لوگوں کا دھرم پریورتن تین سال کے اندر کرائے جا چکا ہے آپ کچھ سوچئے تین سال سے دھرم پریورتن کا یہ دھندہ جاری تھا اور کسی کو کانو کان بھنک بھی نہیں لگی لیکن جب اس کی جانکاری لوگوں کو لگی تو جم کر ہنگامہ ہوا ایک نیچی ہوتیل میں دھرمانترن ماملے کے خلاصے کے بعد یہ چونکانے والے آنکھڑے سامنے آئے ایک وکیل کے ذریعے دھرمانترن کے کھیل کا جو بھنڈہ پھوڑ ہوا اس کے بعد اب تک کی جانچ میں دھرمانترن کو لے کر جو جانکاری ملی ہے اسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے ستایا گیا ہے کہ قریب دس ہزار لوگوں کا دھرم پریورتن اب تک ہو چکا ہے دھرمانترن کا یہ کھیل چنڈیگر سے کھیلا جا رہا تھا اور پچھلے تین چار سالوں سے دھرمانترن گینگ سکریہ تھا گینگ کا سرگنا بجیندر سنگھ نام کا شخص ہے جو کارکرم کے حساب سے پیسے تیہ کرتا تھا اور پوری فنڈنگ چنڈیگر سے ہوتی تھی دھرمانترن گینگ کے جڑے پچھلے تین سے چار سال میں کافی مصبوط ہو چکی ہیں ایسے میں اس کی روکتھام کے لیے سخت قدم اٹھانا سرکار کے لیے ضروری ہے جواب اس سوال کا بھی ملنا چاہیے کہ آنکھ کے ساتھ پوری کے چلتے لوگ دھرمانترن کے لیے مجبور ہو رہے ہیں بھرت پور سے نیو زیٹین راجستان کے لیے دی پکپوری کی ریپورٹ اور فیلحال ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے لوٹ کر ترنت آتے ہیں موسیقی